اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار وارثان علوم نبویہ ومعزز سامین کرام وپردان شین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ذی افدال افلاک والاردین وصلاة وصلام علی من کان نبی وآدم بین المائی والطیر وعلى آلہ ورسولہ وآمینہ وحبیبہ ونبیہ الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الحمید والفرقان المجید فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَقِينُ الْمُبِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم سامینِ کرام میں کسی تقریر کی غرص سے حاضر نہیں آیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے نام لیواؤں میں اپنا نام شمار کرانے کے لیے حاضر آیا لائق مبارک باد ہیں آپ تمامی حضرات جو سر شام سے لے کر اب تک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی محفل میں بیٹھے اور بالائی خوشبختی یہ کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک ایسا چہرہ ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک ایسا چہرہ ہے جس کی آنکھوں میں جمالِ گمبدِ خضرہ ابھی تازہ تازہ بسا ہے اور یقیناً یہ ہم تماموں کے لیے بڑی فیروز بختی ہے یوں تو میرے چتے آلہ حضور محدثِ آزمِ ہند نے ایک ترانہِ عشق ربِ قدیر کی بارگاہ میں التجان عرض کی تھی جو ہر عاشق کی تمنا ہے کہ موت آئے تو درے پاکِ نبی پہ سید موت آئے تو درے پاکِ نبی پہ سید ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو شہ سمنہ کے قریب تو ہمارے سامنے وہ شخص بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے لیکن یہ وہ ہیں جن کی نگاہوں میں ابھی ابھی تازہ تازہ مدینے کی صبح بھی بسی ہے وہ منظر بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں جب سورج اگنے کی اجازت درے رسول پہ مانگ رہا ہوگا اور اس شاق اپنی نظروں سے اسے مشاہدہ کر رہے ہوں گے عزیز آنے گرامی میں کسی خطابت کی غرض سے نہیں آیا بس چلتے چلاتے آپ کا پروگرام اختتامی منزل پہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم حاجی صاحب قبلہ کہ حج کو قبول و مقبول فرما کر ان کے تصدق سے ہم لوگوں کو بھی زیارت حرمین شریفین نصیب عطا فرمائیں آئیے محفل کے اختتام پر اپنے اصلاف کے طرز پہ چلتے ہوئے اپنے بزرگوں کے طریقہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو عالم تصور میں اس جا لے چلیں جہاں جانے کی تمنا ہر عاشق کی ہوتی ہے یعنی درے رسول پر عالم تصور میں پہنچیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں جو گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں آج تک ہم لوگوں سے ہوا اس انداز سے بیٹھیں جس طریقے سے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں کم از کم ایسا نہیں ہو سکتا تو اپنے ہاتھ کو اس انداز سے رکھیں کہ ہم جس طریقے سے نماز میں رکھتے ہیں یعنی دونوں ہاتھوں کو تحریمہ کی شکل میں باندھ لیں اور یہ گمان کریں کہ ہم اپنے گناہوں کو لے کر جو گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں مجھ سے ہوا ہے میں ان تمام گناہوں کو لے کر درے رسول پر اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے طبیب ہم سبوں کے آقا جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نگاہ عشق محبت ہر ایک چیز سے صرف ایک ہی صدا ہے کہ یا رسول اللہ کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا اور یہ تصور لے کر اپنے ہاتھوں کو باندھیں اور اپنے تمام گناہوں کو نگاہ کے سامنے رکھ کر اس کی گیٹھڑی بنا کر درے رسول پر پیش کریں اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں من کلی زمبن از نبتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام سلام بھارم لہ